ہیلو ایوری وان تو دیکھ تو آپ چکے ہی ہوں گے کہ میرے یوٹیوب پہ ون کے سبسکرائبر پورے ہو چکے ہیں تو تھانکیو ویری مچ ہر اس سبسکرائبر کے لیے جس نے سبسکرائب کیا ہے مجھے سپورٹ کیا ہے میری ویڈیوز کو دیکھا ہے لائک کیا ہے کمنٹ کیا ہے اور مجھے گروہ ہونے میں سپورٹ کی ہے تو یہ ویڈیو دو تین دن پہلے کی ہے لیکن کچھ بیزی ہونے کی وجہ سے میں ولاغ ایڈٹ نہیں کر پائی تھی تو خیر یہاں پہ ولاغ شروع کرتے ہیں یہاں سب سے پہلے میں نے جو ہیں وہ کچھ بداں وغیرہ بھی گو دیئے تھے اور ساتھ ہی ہمارے جو ہے نا وہ چنے بوائل ہوئے ہوئے تھے جو کہ صبح بننے تھے تو جب بھی چنے بوائل ہوتے ہیں مجھے بہت مزا تھا ان کے اوپر چارٹ مسالہ ڈال کے کھانے میں اور میں ہمیشہ کھاتی ہوں بڑے مزیدار لگتے ہیں خیر اس کے بعد صبح صبح میں اٹھی یہاں پہ میں نے اپنے لئے ناشتہ وغیرہ اپنایا دودھ وغیرہ بوائل کیا اس کے بعد میرا آیا ہوا تھا درا سے ایک پارسل اس پارسل کو میں نے کیا اوپن اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگ ساتھ ریویو بھی شیئر کیا ہے اس کی جو ہے وہ ایک الگ سے ویڈیو بھی میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے اور اگر آپ کو اس کا لنک چاہیے تو وہ آپ کو میرے انسٹاگرام کی ہائلائٹس میں مل جائے گا اس کے بعد یہاں پہ شام میں بن چکے تھے آلو چنے یہ بنائے تو میری مدر انلار نے تھے اور بہت مزیدار بنے تھے لیکن یہاں پہ مجھے اتنی شدید بھوک لگی تھی کہ مجھے لگا تھا مجھ سے روٹیاں نہیں پکیں گی اس لئے میں نے پہلے تھوڑے سے چنے کھائے پھر روٹیاں بنائیں اس کے بعد یہاں پہ میرا بھائی آیا تھا اور ازان بھی آیا ہوا تھا اور ازان صبح سے لگا ہوا تھا کہ مجھے چپس کھانے ہیں تو بس اس کے لئے چپس آئی تھی تو ہم نے بھی ساتھ میں بیٹھ کے کھائی اس کے بعد بس میں اببو کا ختم تھا ایک دن میں چالیس ویں کا تو بس یہاں پہ میں اپنے ہزبن کے لئے کپڑے وغیرہ تیار کر کے رکھ رہی تھی تاکہ انڈ ٹائم پہ جو ہے وہ انسان کو اور سو کام ہوتے ہیں تو پہلے یہ والی چیزیں تیار ہون چاہیے اس کے بعد بس ہم لوگ نے رات کو بیٹھ کے اببو کے لئے عبادت وغیرہ کی جو کہ ہم لوگ ڈیلی بیسز پہ کرتے ہیں تو بس دعا کیجئے کہ ہماری عبادتیں جو ہیں وہ قبول ہوں اور اگر آپ بھی کچھ کر سکیں تو ان کے لئے دعا کیجئے آپ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ